نوشکار دوستو آرٹیکل نائنٹین کے ڈیٹیل ویڈیو میں ویڈ کے سلو آپ سبی کا سواگت ہے اس ویڈیو میں دوستو ہم آرٹیکل نائنٹین انڈین کانسٹیوشن کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اس سے ریلیٹڈ جو امپورٹنٹ کے سلو ہے اس کو بھی دیکھنے کی خوشش کریں گے جہاں تک بات ہے دوستو آرٹیکل نائنٹین کی تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ رائٹ ٹو فریڈم جو ہے اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے دیکھتے ہیں سب سے پہلے جو اس کا پوائنٹ ہے وہ ہے آرٹیکل نائنٹین ون اے جس میں کہا گیا ہے کہ آپ کو رائٹ ٹو فریڈم آف سپیچ اینڈ ایکسپریشن ہے رائٹ ٹو سپیچ اور ایکسپریشن کیا ہے دوستو میں یہاں ویڈیو بنا رہا ہوں اپنی بات آپ کو کنوے کر رہا ہوں یہ میرا رائٹ ٹو سپیچ ایکسپریشن ہے آپ کمنٹ کرتے ہیں وہ آپ کا رائٹ ٹو سپیچ ایکسپریشن ہے اسی طرح سے ہم اور کئی جگہاں پر جو اپنا رائٹ ٹو سپیچ ایکسپریشن ہے اس کو یوز کرتے ہیں یہاں پر جو ایکسپریشن یا سپیچ جو ہے وہ انلیمٹڈ نہیں ہوتی یا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی جس کے بارے میں جو آئے میں وہ بولوں گا مجھے کوئی روک نہیں سکتا وہ ایبسلیوٹ رائٹ جو آپ کو نہیں دیا جاتا ہے اسی لیے اس کے اوپر کچھ رسٹرکشن لگائی گئے اور اسی رائٹ کی بدولت جو ہے وہ نئے آئیڈیاز آتے ہیں پرابلم کو ڈسکس کیا جاتا ہے ان کے حل نکالے جاتے ہیں اور ان کو ایمپلیمنٹ بھی کیا جا سکتا ہے یعنی کہ اگر آپ سپیچ اور ایکسپریشن کو یوز کرتے ہیں تو اس کا دیموکریٹک سیٹ اپ جو ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اس رائٹ کو آپ دوستو بائی ورڈ یوز کر سکتے ہیں یعنی بول کے یوز کر سکتے ہیں رائٹنگ سے یوز کر سکتے ہیں سائنس کو ہی دے سکتے ہیں کوئی پکچر دراغ کر سکتے ہیں یعنی کسی بھی طرح سے وہ سبھی جو ہیں آپ کے رائے ٹو سپیچ اور ایکسپریشن ہی کاؤنٹ کیے جاتے ہیں رمیش تھا پر ورسز سٹیٹ آف میڈراز نائنٹین فیپٹی میں دوستو یہ کہا گیا تھا سپریم پورٹ کے دورا کی فریڈم آف سپیچ and of press lay at the foundation of all democratic organization for without free political discussion no public education so essential for the proper functioning of the process of popular government is possible یعنی کہ simply انہوں نے کہا کہ بھائی جو democratic setup ہے اس میں یہ speech اور expression ہے یہ بہت important ہے اس کے بینہ کوئی بھی system جو وہ properly run نہیں کر سکتا ہے سکل پیپرز limited versus union of india 1962 اس میں کہا گیا تھا کہ جو جو رائٹ ہے speech and expression کا اس میں جو پریس کے ازادی ہے یعنی پریس جو پتر کارتا ہے وہ بھی انکلوڈ ہے حالانکہ اس کو expressly اس میں لکھا نہیں جائے ٹھیک ہے بڑ پھر بھی جو freedom of press ہے وہ بھی speech and expression کے انڈر آتی ہے اور اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ freedom of press جو ہے وہ کسی طرح سے superior نہیں ہے ایک individual کے رائٹ سے وہ بھی اسی طرح ہے جیسے ایک individual کا رائٹ ہے اور اس پر بھی اسی طرح سے restriction جہاں پابندی جہاں کسی طرح کا کوئی بندھن رہا جا سکتا ہے بریج فوشن برسل سٹیٹ آف ڈیلی نائنٹین فٹی کوٹ نے ایک order جو کی east پنجاب سیفٹی ایکٹ نائنٹین فٹی کے انڈر دیا گیا تھا اس کو struck down کر دیا گیا جس میں کی کسی نیوز پیپر کے ایڈیٹر اور پبلشر کو یہ کہا گیا تھا کہ بھائی آپ کوئی بھی میٹیریل جو نیوز پبلش کرنے سے پہلے اس کو سمیٹ کریں گے ہمارے پاس اور ہم سکروٹنی کر کے آپ کو بتائیں گے کہ یہ پبلش کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا کوٹ نے اس میں ہیلڈ کیا کہ پری سینسرشپ جو ہے کسی نیوز پیپر پر وہ انویلیڈ ہے that is violation of the right to speech and expression رومیش تھا پر بسر سٹیٹ آف میڈر آس نائنٹین فٹی اس میں دوستو ایک نیوز پیپر جو کی ممبئی میں یا بومبئی جو تھا اس وقت پبلش ہوتا تھا اور اس کی entry جتی بھی بین کر دی گئی تھی میڈراس میں کہ بھئی میڈراس میں اس کا circulation نہیں کرنے دیں گے ہم تو اس میں بھی کوٹ نے کہا کہ بھئی یہ بھی violation ہے article 191A کی کیونکہ جب تک کوئی چیز circulate نہیں ہو گیا اگر آپ نے نیوز پیپر چھپا دیا ہے اس کو لے آئے ہیں پر اس کو بانٹ ہی نہیں رہے ہیں پبلک میں نہیں جا رہا ہے تو بڑی عبیسی بات ہے اس کا کوئی benefit تو ہوگا نہیں circle papers limited what's the union of india 1962 again اس میں جو تھا نیوز پیپر کے pages اور اس کا size جو تھا fix کر دیا گیا تھا کہ بھئی آپ اتنے pages لکھیں گے اور اتنا size ہوگا اس سے زیادہ نہیں ہوگا جس میں کی پیٹیشنر نے کہا کہ بھئی اگر اس کا size چھوٹا کرتے ہیں تو بڑی عبیسی بات ہے کہ اس میں جو میں اپنے word ہیں وہ کم ہوں گے تو وہ بھی میرا speech and expression کا violation ہے اگر price زیادہ کرتے ہیں تو بھی circulation کم ہو جائے کیمت بڑھے گی تو لوگ اس کو کم لیں گے تو وہ بھی میرا speech and expression کا violation کوٹ پیٹیشنر کی اس بات سے سہمت ہوا اور اس نے اس order کو stuck down کر دی سٹیٹ نے اس میں یہ بھی پلی لی تھی کہ بھئی یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ بزنس ایکٹیوٹی ہے اس کو کنٹرول کر رہے ہیں نیوز پیپر کی اور یہ ہم کر رہے ہیں جرنل پبلک کے انٹرسٹ میں اس میں پھر کوٹ نے کہا کہ بھئی جو restriction ہے وہ article 19.2 کی انٹر پروائیڈ کی گئی ہے اس کے علاوہ آپ کوئی restriction جو ہے وہ اس میں بھی دوستو لگائے گی تھی government of india کے دور کہ بھئی آپ کے نیوز پیپر کے 10 pages ہوں گے اس سے زیادہ نہیں ہوں again court نے اس کو بھی violation معنی article 19.1 کا اس کو stuck down کر دی demonstration جو ہے دوستو پرداشن کرنا وہ بھی جو ہے 19.1 کے انڈر آتا ہے پھر اس میں ایک شرط ہے کہ وہ کسی طرح سے violence نہیں ہونے چاہیے یعنی انٹ میں ہنسہ نہیں ہونے چاہیے اور orderly ہونے چاہیے یعنی طریقے سے بیہار 1962 K.A. Abbas vs. Union of India 1970 اس میں دوستو ایک فلم میکر جو تھے ان کے ایک فلم تھی جس کو کی use certificate کیلئے انہوں نے apply کیا پر وہ ملا نہیں اس میں انہوں نے cinematograph act 1952 جو تھا اس کو challenge کر دیا حالانکہ government نے جب ان کی petition pending تھی تو اس وقت انہوں نے decide کر لیا کہ ہم اس کو certificate دے دیں گے بھٹ پھر بھی court نے کہا کہ جو films ہیں movies ہیں ان پر jurisdiction جو ہے وہ لگائی جا سکتی ہے اس رنگا راجن vs. P. Jagdivon Ram 1989 اس میں جو تھے دوستو high court نے use certificate جو کی unrestricted exhibition کا ہوتا ہے یعنی کہ آپ اپنی مو بھی کو دکھا سکتے ہیں بھی نہیں کسا restriction کے اس کو cancel کر دیا اور cancel کرنے کا کارنی یہ تھا کہ اس کی وجہ سے violence ہو رہی ہے یا اور کوئی جو دکت آ رہی ہے matter appeal میں گیا سپریم court سپریم court نے جو تھا order اس کو reverse کر دیا جس میں کی سپریم court نے کہا کہ یہ جو duty ہے یہ state کی ہے کہ وہ کسی کا speech and expression جو اس کو protect کریں یعنی کہ کوئی بھی آدمی violence کر کے کسی کا speech اور expression جو اس کو نہیں دبا سکتا اور اگر وہ ایسا کرتا ہے تو state جو اس کو آگے آکے اس کو روکنا چاہیے اور جو speech اور expression اس کو protect کرنا چاہیے اور state یہ نہیں کہہ سکتی کہ بھی دیکھیں میں situation کو handle نہیں کر سکتی انہی کریشن جے پی ورسل state آندرہ پردیش 1993 دوستو اس میں کہا گیا تھا کہ جو right to impart education ہے یعنی کسی کو education دینا جو ہے وہ بھی article 191A یعنی speech and expression کے اندر کور کرتا ہے right to know receive and impart information has been recognized with 191A یعنی کی information کو receive کرنا اور اس کو کسی کو دینا یعنی اس کو circulate کرنا وہ 191A کنڈر کور ہوتا ہے یہ head کیا گیا تھا s p gupta versus union of india 1981 اور ساتھ ہی اسی case میں یہ بھی ریش کیا گیا تھا پر اگر کسی document کو confidential رکھا گیا ہے یعنی اس کا disclosure نہیں کیا جا سکتا ہے تو official secret act 1923 can protect کے جائے 2005 can cover کر دیا گیا ہے اور اس کو کافی حد تک secure کیا گیا ہے جس کو adopt کر کے آپ information obtain کر سکتے ہیں اگر وہ official secret act can نہیں آتی ہے تو جنرل آپ کو information دے دی جاتی بیجو امیل ایمیل ورسل state of kerala 1986 اس کو national anthem کا کیس بھی کہا جاتا ہے جس میں کچھ بچے انہوں نے سکول کے اندر راشتری گان کو کھانے سے منع کر دیا انہوں نے کہا کہ ہمارا ریلیجز بلیف ہے ہمیں alone نہیں کرتا حالانکہ وہ ریسپیکٹ پولی کھڑے رہے راشتری گان کے دوران اور اس پر جو سکول تھا اس کی آثورٹی نے اس کو باہر نکال دیا انہوں نے اس کو چیلنج کر دیا چیلنج کرنے کے بعد کوٹ جو تھا اس نے کہا بچے کو آپ باپس لیجئے کیونکہ انہوں نے کسی تک لگے گا تو بولے اگر اسے لگتا کہ مجھے نہیں بولنا تو وہ بھی اس کا رائٹ ہوگا جو 19 1 A کے under right to remain silent کے آئے گا OSHA Uthab vs. state of best 1984 1984 اس کسی اور طریقے سے اس کو restrict نہیں کیا جا سکتا اور اس کے قارن ہی اس case law کے انڈر جو information technology act 2000 تھا اس کی section 66 A کو struck down کر دیا گیا ت UCL Union of India 1997 جس میں یہ کہا گیا تھا کہ telephone taping بھی violation ہے اگر وہ بینہ norms کے ہوتی ہیں 2002 جس میں یہ کہا گیا تھا کہ casting of the boat is also covered under this rite یعنی کہ جو boat دیتے ہیں آپ اپنا مردان کرتے ہیں وہ بھی اس کے انڈر آتا ہے اور boat کے پاس یہ رائٹ ہے کہ candidate کھڑا ہے اس کا antecedent جانے یعنی اس candidate کا اتحاس کیا ہے اس کتنا پڑا لکھائے اس کے پاس کتنی property ہے اس کا criminal record ہے کی نہیں ہے یہ سب چیزیں جو جاننے کا عدھکار ہے وہ بھی جو 91 اکی انڈر ہے پی یو سی ایل ورث باپس آجاؤں گا اس سے میری سیکریٹ سی تو ریویل ہو گی جو کی بوٹ دینے کی ایک سیکریٹ ہوتی ہے پر اگر آپ کسی کو بوٹ نہیں دینا چاہتے آپ آپ آتے ہیں تو بڑی عبیس بات پتہ جل جائے گا کہ ساتھ بھی نے بوٹ نہیں دیا اس لیے جو نوٹا کا بٹن جو اس کو ایڈ کیا گیا تھا یعنی کہ جب بھی آپ پریس کرے نوٹا تو بیپ کی آواز آئے اور یہ سمجھ جائے کہ آپ نے بوٹ دیا ہے چاہیے اپنے نوٹا کو پریس کیا ہو چاہیے کسی کنڈیٹ کو یونین آف انڈیا ورسز نبین جندل 2004 یعنی اگر آپ اپنا نیشنل فلیگ یا راشت جھنڈا جو ہے وہ لہرانہ ہے تو وہ بھی آپ کا سپیچ اور ایکسپریشن جو نیکس دوستو آراج گوپال ورس سٹیٹ آف ٹامل ناڈو 1994 ایک اپراد ہی جیل کے اندر تھا اس نے اپنی آٹو بائیگرافی یعنی آتم کتھار لکھی جیل کے اندر اس کو پبلش کروانا چاہتا تھا اس کا اپراد ریکورڈ تھا وہ کچھ آئی پی ایس آئی ایس آفیسر کے ساتھ جڑا ہوا تھا یعنی اس کے ساتھ مل کر انہیں کرائم کیے ہوئے تھے اور اس نے آٹو آفیسر تھے وہ کوٹ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا مانحانی کرنا چاہتا ہے تو اس کو روکا جائے تو کوٹ نے کہا جی نہیں اس کو نہیں روکا جا سکتا ہے پر کتاب کو ریلیز کرنے سے پہلے پبلک میں آنے سے پہلے اس کو ایسا نہیں روکا جا سکتا اور اگر ایسا کیا جاتا ہے تو وہ وائلیشن ہوگی آٹکل 91 a کی نرے شریدھر میر جا کر پر سٹیٹ و مہار آنے 1967 اس میں دوستو کوٹ کے پر آیڈنگ جج نے پریس کو کسی پروسی ڈنگ میں آنے سے منع کر دیا انہوں نے کہا کہ آپ یہاں نہیں آسکتے یا کسی طرح سے جو اس کو ریکوائرمنٹ ہے اس کو پریس سے دور رکھا جائے نو دوستو دیکھتے ہیں آرٹکل 19 2 یعنی کہ آرٹکل 19 اور clause 2 اب اس میں کیا ہے ریسٹرکشن ہے کس کے لیے آرٹکل 19 1 a کے لیے ریسٹرکشن جو ہے پہلی ریسٹرکشن ہے کرتا ہے یا اس کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس کو ریسٹرکٹ کیا جا سکتا ہے سیکنڈ اس پہ ریسٹرکشن ہے دوستو سیکیورٹی آف دا سٹیٹ یعنی کی سرکشا کس کی سٹیٹ اگر سٹیٹ کو لگتا ہے کہ آپ سپیچ اور ایکسپریشن جو سیکیورٹی کیلئے خطرہ ہے تب بھی سپیچ یعنی جو دوسری سٹیٹ ہیں ان کے ساتھ ہمارے اچھے سبندھ ہیں اس کے لئے بھی دھیان رکھا جاتا ہے کہ آپ کنٹری میں کوئی ایسا نہ ہے تو پھر اس کو روکا جا سکتا ہے آپ سپیچ اور ایکسپریشن کو اور ریسٹکشن جو ہے دوسری نمبر کی لگائی جائے ریسٹکشن نمبر فائی ہے دوسر دی سنسی این موریلی یعنی کہ اگر آپ سپیچ اور ایکسپریشن سے ان دی سنسی ہوتی ہے تو اس سچویشن میں بھی آپ کو روکا جا سکتا ہے ریسٹکشن نمبر سکھ ہے دوستو کنٹیمٹ آف کورٹ کنٹیمٹ آف کورٹ ایک مینٹین سی ون اس کے کنٹیمٹ آرٹکل 129 اور 215 of the indian constitution جو ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ جو ہن کو بابر دی گئی ہے کہ وہ اپنی کنٹیمٹ کو پنش کر سکتے ریسٹکشن نمبر سیوہن دوستو ڈیفرمیشن اس کو ٹوٹ اور 499 & جا رہے ہیں تو اس پر ریسٹکشن جو لگائی جا سکتے اور آرٹکل 19 a پر وہ ہے incitement of an offense یعنی کہ آپ کسی کو offense کرنے کے لئے اس ساتھے ہو اس سیچویشن میں بھی آپ کا speech اور expression ہے اس کو رکھا جا سکتے دوستو close number 1 b right to assembly یعنی اکٹھے ہونے کا اتھکار جس میں آپ meeting کر سکتے ہیں procession کر سکتے ہیں یعنی کوئی جلوس جلسہ جو کرنا ہوتا وہ بھی کر سکتے ہیں پر اس آنند abdhuta ورس commissioner of police 1983 اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جب آپ پردشن کرتے ہیں یا کسی جلوس جلسہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کچھ بھی carry کریں اپنے ساتھ یا کچھ ایسا جو لوگوں کو ڈرائے یا کو insecurity feel کروائے تو اس چیزوں سے بچنا چاہیے اور جہاں تک ہو اس peacefully ہی conduct کرنا چاہیے next دوستو right to form association union cooperative society article 19 c کے under دیا گیا اور اس کے اندر آپ political parties بنا سکتے ہیں club بنا سکتے ہیں trade union بنا سکتے ہیں partnership بنا سکتے ہیں society بنا سکتے ہیں company یا اور کئی ترہ کی organization جو بنا سکتے ہیں اس کے لئے جو رسٹکشن دوستو article 19 close 4 کے اندر دی گئی جس میں sovereignty of india public order اور morality next close 1 d right to movement right to دیا گیا ہے آپ دن india movement کر سکتے ہیں ایک state سے دوسری state یا ایک state کے اندر بھی movement آپ کر سکتے ہیں NB خرے برسز state of daily 1950 اس میں جو petitioner ہوتا ہے دوسر اس کو extern order دی گئی ہے اس نے اس order کو challenge کیا اور اس کو کارنج کارنج دیا اس کو ایک ایک سکتے ہیں پی اس کو ایک سکتے ہیں کیا گیا اس نے order کو challenge کیا اور چیلنج کرنے کی اس کی جو کارنج تھی جو ایک تھا اس کے under کچھ section تھی جس میں کچھ objection چیز تھی جس میں ایک تھی کہ یہ جو order ہے دیے جا سکتے ہیں بینہ یہ تیگ ہوئے کہ جو آدمی جس کو order دیے جا رہے ہیں اس پر order لاغو ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے اور کسی طرح بھائی یہ جو آپ کا ایک ہے یہ اپنے آپ میں بڑا disputed ہے اس کے under جو provision ہے وہ کسی طرح سے جو legal set کے انڈر اور وہ دیے گئے ہیں in the interest of the public یا پھر ایس ڈیو ٹرائب کے کچھ ہیریا ہوتے ہیں وہ پر بھی جو مومنٹ کی جو permission ہے وہ نہیں دی جاتے جیسے انڈرمان ایک بار دیپ سومو میں کئی سیٹل ہو سکتے ہیں اس میں کوئی دکت نہیں ہے چاہے آپ ایک سٹیٹ سے دوسری سٹیٹ چاہے تیسری سٹیٹ اس پر بھی restriction ہے article 19 5 clause 5 کے under ہے in the interest of the public یا st schedule tribe جو area بھاب رکھا جا سکتا next is right to property جو clause 1 F ہے پر اس کو جیسے repeal کر دیا گیا 44th amendment 1978 can تو آگے چلتے ہیں last right to trade profession occupation it is clause 1 g can تو جیسے اس میں trade profession occupation business سردن سنگھ ورس نیو ڈیلی municipal committee 1989 یہ سردن ورڈ جو دیفائن کیا گیا تھا کی کیا کیا مطلب ہیں لگ بھگ ایک ہی جیسا ہے but یہ سب terminology کو cover کر تا کوئی کسی طرح profession یا کوئی کام ہو تو وہ چھوٹے نا اور سب جو ہی دیفنیشن میں include کیا جائیں یہ رائیٹ جو بھی absolute نہیں دوستو اس کے لئیے restriction 19 clause 6 candidate in the interest of general public technical professional qualification جو ہے وہ بھی restriction state right to carry on trade profession تو یہ بھی ایک ترہا کی restriction jp vs state of 19 1993 جس میں یہ کہا گیا کہ جو education ہے وہ trade profession business occupation کے definition ہم نہیں cover کرتی ہے کیونکہ جو education ہے وہ کبھی بھی اس دیش میں ایک business trade اس طرح سے نہیں دیکھا گیا ہے tma pi foundation versus state of karnatka جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو education ہے اس کو ہم occupation مان سکتے ہیں 19 1 gk under islamic academy of education versus state of karnatka 2003 جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو educational institution ہیں ان کو profit making machine مت بنائی جن کو profiteering کے لیے use مت کر پی اے ان آمدار versus state of maharashtra 2005 جس karnatka 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 پر آپ کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس کو join کر سکتے ہیں اس profession کو اس کے ساتھ ہی state کی monopoli trade business میں بھو 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 سکتے ہیں trade business کمار سمی جہاں پر state کی monopoli اور state دوسرے کسی public player کو یا individual کو وہاں پر کام نہیں کرنے دے گی تو وہاں پر بھ آپ یہ نہیں کہ سکتے کہ بھائی دیکھ آپ نے مجھے right تو دیئے ہے profession trade business کا تو میں